اسلام علیکم یہ نئی مشین کلینک میں ایڈ کی ہے اس کا نام ہے سکلپ شو بیسیکلی اس سے کرتے کہا ہے کہ کچھ باڈی کے ہمارے ریزسٹنٹ ایریا ہوتے ہیں جہاں پہ فیٹ کے پاکٹس رہ جاتے ہیں اور وہ فیٹ کے پاکٹس کسی طریقے سے نہیں ہٹتے جیسے فرزمپل یہاں پہ سائیڈ ہو گئے جس کو ہم لو ہینڈ کہتے ہیں اور یہاں پہ ٹنگی پہ ہو گئے فیٹ یہ بیسیکلی ایسے فیٹ ہوتا ہے کہ اس کو جتن بھی آپ وزن کم کر لیں ہٹ نہیں سکتے تو میں نے اکثر اپنے پیشنٹ میں یہ دیکھا کہ جب یہ ایڈیا راتے ہیں تو ان کی پرسینٹی کافی زیادہ افیکٹ ہو جاتی ہے پیشنٹ ڈرائٹنگ بچارے کرتے ہیں وزن کم کرتے ہیں جم جاتے ہیں سائز کرتے ہیں پھر بھی یہ ایڈیا سے فیٹ نہیں ہٹتے اور سمہا اور ایڈر ان کی جو سیکلوجیکل تھنکنگ ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ بربیڈیٹی میں کنوڈ ہو جاتی ہے اور وہ بیسیکلی پیشنٹ کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیوٹیز تو بھی کافی زیادہ افیکٹ کرتی ہے ان کے جو ایکچن پوٹنشن ہوتا ہے پیشنٹ کا کسی اگر کوئی گھنر ہے ان کے پاس تو وہ سامنے اوبر کے نہیں آتا اس لئے کہ دماغ کے اوپر یہ ان کے جو فیلنگ آف انفیریارٹی ہوتی ہے وہ ان کے دماغ اوپر ہر وقت ہوتی ہے جم جاتے رہتے ہیں سارا دن ورکاو کرتے ہیں لیکن یہ پاکٹس یہاں پہ یہاں پہ فیٹ ایڈکوز ٹیسو جو بہت زیادہ بیسیکلی ہالنائز ہو جاتی ہے میڈیکل ٹرمز دماغ کرو وہ کسی طریقے سے بھی وہ وہاں سے موبیلائز نہیں ہوتی اور یہی وہ فیٹ ہے جس کو ہم اس مشین سے ہٹا سکتے ہیں اور وہ پیشنٹ کی قولیٹی آف لائف بیتر ہو جاتی ہے ان کی سیکلوجیکل ٹھنگ بیتر ہو جاتی ہے موربیڈیٹی ان کی تم ہو جاتی ہے اور وہ ایک اچھا ممبر آف تی سوسائیٹی بن جاتا ہے بیسیکلی اس مشین کا کام ایسے ہیں کہ اس کی بیسیکلی یہ ڈیفرنٹ پروپ ہوتے ہیں کہ ہم سکن توپر لگا دیتے ہیں یہ ٹین سکسٹی نائنو میلی میٹر کا لیزر ہے بیسیکلی یہ چار پروپس ہیں اس کے یہ پیٹ کے اس سائیٹ پر بھی لگ سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی لگ سکتے ہیں ٹرنٹی فائی مینٹس کا یہ پروسیجر ہے بیسیکلی اس میں وہ لیزر کی جو بیسیکلی جو ریڈیشن تو اس کو نہیں کہیں گے جو لیزر بھی جو انرجی ہے وہ سکن کے اندر جاتی ہے وہ فیٹ سیل کو ایڈی پور سیل کو ایڈی پور سینٹی گریٹ تک اس کو گرم کر دیتی ہے اس میں فیٹ کا جس سیل کا جو سٹرکچر ہے وہ دسٹرائی ہو جاتا ہے فیٹ سیل دسٹرائی ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جو وہ فیٹ سیل ہے ایڈی پور سیل ہے وہاں سے باڈی اس کو تھروں لیفیٹکس ہٹا دیتی ہے اس مشین میں اور خوبی یہ ہے کہ یہ اس ایڈے کو ہیٹ بھی کرتی ہے اور کول ڈاؤن بھی کرتی ہے تاکہ سکن برن ناؤں تو ٹیڈی فائی منٹس کے ایک پروسیجر ہے آپ کو ریزلٹ چھے ہفتوں کے بعد نظر آتے ہیں اور اپریشیبل ڈیفرنس آ جاتا ہے وہ جو فیٹ ریزسٹنٹ کاؤنچ یہاں پہ جو بنا ہوتا ہے اور یہ ہینڈلز یہاں پہ بنے ہوتے ہیں یا وہ بھی جسم کے جسی کسی بھی حصے پہ جہاں پہ ریزسٹنٹ فیٹ جمع ہو اس کو یہ ختم کر رہتے ہیں کاؤنگ کی چین ایڈیا پہ بھی ریزسٹنٹ فیٹ ہوتا ہے اس کو بھی ہم اس مشین سے ٹھار کر کر سکتے ہیں اس میں ہم سارے پروپ نہیں لگانے ہوتے ہمیں برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک نون انویسیو وے ہے جس میں ہم کوئی سرزری نہیں کر دے اور ٹوانٹی فائی منٹس میں پیشنٹ کا کافی حد تک جو ہے وہ پرابلم جو یہ ریزسٹنٹ پاکٹ ہیں حل ہو لاتے ہیں اور پیشنٹ کی قولیٹی آف لائف اور پیشنٹ کی جو موربیڈ کرڈیشن ہوتی ہے اس سے وہ پیشنٹ نکلا سکتا ہے تو یہ اس مشین کا نام ہے سکل شور یہ دنیا کی سب سے مشہور ترین کمپنی سانر شور اس نے بنائی ہے اور یہ پہلا لیزر ہے پاکستان میں انہوں گللہ سکل شور اور میری یہ کوشش ہے کہ ہمارا دو کی ملک پاکستان ایک تھرڈ ور کنٹری ہے لیکن یہاں بھی بھی ہم اپنے میں پیشنٹ کو اپنے بھی لوگوں جن کو خواہش ہے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی غم کرسکیں یہ ایک پوچیجر اگر وہ باہر امریکہ میں کریں نیٹ پیپ ٹک کرسکتے ہیں اور یا یورپ میں کسی پہ کریں تو وہ لاکھوں روپیہ بن جاتی ہے جو انفرچنٹلی ہمارے ملک میں افورڈیوالی نہیں ہے ابھی دور میں ڈالر زیادہ ہوئے تو بالکل افورڈیوالی نہیں ہوگا اور تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو جس کو میں سمجھتا ہوں کے بطور ایک ایک خدمت کے اس ملک کے تاکہ ہمارے بھی یہاں کے لوگوں پہ چھوٹے موٹی فراشات ہوگا وہ بھی ان کی بوری ہو سکیں میں اپنے طرف سے تو بوری پوشش کرتا ہوں باکی دیکھیں لیکن ایس ایسیف سسٹم کوئی سارڈ افیکٹ اس کا نہیں ہے آج تک اس مشین کا کوئی سارڈ افیکٹ ریپورٹ نہیں ہوا میرے پاس ہی مشین نیو مشین ہے لیکن آپ اگر اس کی سٹڈی اس نیٹ کے اوپر دیکھ لیں یہ مشین بیسیگلی 2016 سے شروع ہے امریکہ میں امریکن مشین ہے اور باقی دنے کے مرمالک میں بڑے پروگرسیو ریزنٹس ہیں اس میں اور بڑے اچھے ریزنٹس ہیں مشین ہیں شکریہ